اس وقت کی بڑی خبر جو ٹرک آپریٹرز ہیں جمہو کشمیر کے ان کی جانب سے نقشٹ اٹھالیس گھنٹے کے لیے سٹرائک کر دی گئی ہے کوئی بھی آپریشن نہیں ہوگا آتے اٹھالیس گھنٹوں میں ٹرک جو یونین ہے اس کا یہ مطالبہ ہے کہ انہیں لولی پاپ دیا گیا ہے اور یہ اس سرکار کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہے اب یہ دو حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے ایک حصہ مانتا ہے کہ سرکار ان سے بات کر رہی ہے سرکار انہیں کانفیڈنس میں لے رہی ہے اور دوسرا حصہ یہ کہتا ہے کہ جناب یہ لولی پاپ ہے یہ ہم لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے جو ہے وہ سرکار کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے ہمارے ساتھ اس وقت بات چیت کرنے کے لیے آلٹرک آپریٹر ویلفیر یونین کے کچھ ممبرز ہیں جو اپنی بات سامنے رکھنے چاہتے ہیں اور پریزیڈنٹ صاحب بھی ہیں جو خصوصی اس کے اوپر اپنی بات رکھنا چاہتے ہیں کہ کیا واقعہ میں 48 گھنٹو تک ٹرک یونین کی جانب سے اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے سٹرائک کے لیے یا نہیں ہم اس پر بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے سر کل رات کو ہی کہا کہ چکا جام نہیں ہوگا پورے شہر کے اندر اور کال آف کر دی گئی ہے لیکن آپ کہہ رہیں گے نیکس 48 آورز تک ہماری کال رہے گی کوئی بھی آپریشن نہیں ہوگا کیوں what was the reason behind it کیوں ایسا کر رہے ہیں سر دیکھیں there is a solid reason behind that جس طرح سے آپ کو معلوم ہوگا کہ کل ہماری AIMTC کے جتنے بھی پد ادھیکاری ہے سٹیٹ سے جتنے بھی انہوں سے affiliated unions ہیں ان سب کے ادھیکاریوں کی ایک meeting چلی zoom meeting تھی وہ کم سے کم اس میں سو کے قریب ہمارے سٹیٹ سے پریسیڈنٹس اور جنرل سیکٹری جو unions کے ہیں انہوں نے پارٹ لیا تو اس میں ساری یہ جو نیائی پرکریہ نئی لائی گئی ہے لوگ سبا کے دوارا تو اس پہ چرچا ہوئی ڈپلی اور اس میں 95% جو ہمارے members تھے وہ اس پکس میں کھڑے تھے کہ ہم تب تک strike continue رکھیں گے جب تک نہ کسی proper channel کی وسادت سے سرکار ہمارے سات بات کرتی ہے سرکار رات کے ذات سرکار کے ہی نمائندے نے کہا کہ ہم confidence میں لے رہے ہیں انہیں اور ہم اس پہ discussion کریں گے کانون کو فلال روک دیا ہے on hold ہے سینٹر اس پہ اپنے کوئی decision نہیں دے گا جب تک کی پورے ملک کے اندر transporters کے ساتھ بات نہیں ہوگی تو سر بات تو ہو رہی ہے let me correct you سب سے پہلے میں بتانا چاہوں گا کانون بننے کی جو پرکریہ ہوتی ہے جو process ہوتا ہے سب سے پہلے ایک bill بنتا ہے جو ہماری لوگ سبا پاس کرتی ہے اس کے بعد اگر لوگ سبا میں پاس ہوا پھر finally ہمارے جو president ہوتے ہیں وہ اس کو اگر جو اپنا رائے ہے اس کو پکش دیتے ہیں اس کو پاس کرتے ہیں اس کے بعد وہ کانون بن جاتا ہے تو آپ کو میں بتا دوں یہ جو بھارتیا نیائی سہیتا ہے اس کو اکیس دسمبر کے دن ہماری parliament کا جو لوگ سبا ہے لوگ سبا session میں اس کو پاس کیا گیا اکیس دسمبر کے دن پچیس دسمبر کے ہی دن ہماری جو president صاحبہ ہے ڈریپیتی مرمو جی انہوں نے اس کو asset دیا اس کو پاس کیا تو اب کانون تو بن گیا ہے کانون اب formally date announce کی جائے گی کہ فلانی date سے یہ implement ہوگا کانون بن گیا صرف implement ہونے کی بات ہے تو ہمارا مدہ یہ ہے اگر کانون بن گیا ہے اگر آپ کہتے کہ implement نہیں ہوگا تو implement نہ ہونے کے لیے یا implement نہ کرانے کے لیے آپ کو ایک بار پھر parliament session بلانا پڑے گا لوگ سبا کا یا تو ہماری president باقی کسی کے پاس power نہیں ہے کہ آپ اس کانون کو روک سکتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ کسی کوئی formal کوئی formal ہمارے پاس announcement آ جائے یا home ministry department سے آئے یا president office سے آ جائے اس کے بعد ہماری سہمیتی بنے گی سر آپ نے 48 گھنٹوں تک یہ next strike announce کی ہے آپ کے operators operations نہیں کریں گے کام کاج نہیں ہوگا tanker association باقی passenger والے تو کام کریں گے تو یہ تو دو حصوں میں تقسیم ہو چکے ہیں آپ والا حصہ strike کر رہا ہے دوسرا حصہ strike نہیں کر رہا ہے تو کیسے لوگ دیکھتے ہیں کیا آپ کے ساتھ چلیں یا ان کے ساتھ چلیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے سر دیکھیں کل شام سے ایک miscommunication ہوا ہے جس طرح سے اے ایم ٹی سی پریزڈن شریم ریدلال مدان جی نے پرس کانفرنس کی انہوں نے کہا کہ ہماری سرکار سے بات ہوگی دیکھیں proper چینل سے بات نہیں ہوئی ہے کوئی ابھی ریٹین میں بھی سرکار کی طرف سے کوئی لکھت پرستاؤ ہمارے پاس نہیں آیا ہے یا ہماری جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اے ایم ٹی سی کی ان کو بھی لکھت میں نہیں دیا گیا تو کیسے ہم مان کے چلے کہ اس قانون کو implement نہیں کیا جائے گا جب یہ پاس ہے تیار ہے تو اب صرف implement ہونا ہے اس کا solution کیا سا ہے resolve کیسے ہو سکتا ہے مسئلہ ریزالو سب سے پہلے پہ آپ کو بتانا چاہوں گا دو ہی چیزیں جیسے میں نے mention کی اگر اس قانون میں amendment یا اس کو rule of کرنا ہے اس کے لیے ہمیں parliament کا لوگ سوا سیشن بلانا پڑے گا یا ہماری پریزیڈنٹ صاحبہ کو اس پہ ہستاکشپ کرنے ہے ابھی سب سے پہلے اس قانون سے ہوا کیا دیکھئے قانون میں بسیکلی بات کروں گا یہ ہے negligent act کے اس کو یہ cover کرتا ہے اگر کسی کوئی negligent act کرتا ہے کسی کی موت ہوتی ہے تو اس negligent act کرنے والے کو اگر accident ہوتا ہے پھر وہ پکڑا جاتا ہے تو سات سال کی سزا اور جرمانہ کافی موٹا جرمانہ ہوگا لیکن اگر ہی سیم ہوتا ہے accident ہوتا پھر وہ بندہ پولیس کو انفارم نہیں کرتا ہے تو اس میں دس سال تک کی سزا ہو جائے تو اس سے ہمارا ڈرائیور کافی ڈرہا ہوا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہے کہ ابھی یہ ڈرائیور سب سے پہلے اس ٹرائک میں ڈرائیور سینوال ہوگا ہے جب ڈرائیور سینوال ہوگا ہے تو جب ڈرائیور گاڑی پہ نہیں آئے گا تو گاڑیاں کیسے چلے گی کل 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 کے دن پہلے تو اناؤنس کر دیا کہ سر ہم بالکل گاڑیاں نہیں چلیں گے ٹینکر ڈرائیوروں سے میری بات ہوئی گراؤنٹ پہ میں نے ریپورٹ کی دیر گئے رات ہوتے 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 یہ اناؤنسمنٹ آ چکی تھی کہ چکا جام ہوگا پھر اس کے بعد اناؤنسمنٹ آئے کہ کوئی چکا جام نہیں ہوگا تو وہ سرکار کے نمائندے ان کے سپوکس پرسن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں ہماری ٹیبل ٹاک ہو رہی ہے ڈسیجن کو ہولڈ کر دیا گیا ہے اس کے اوپر ابھی خلاصہ ہوگا بحث ہوگی سب چیزیں ہوں گے ان تمام چیزوں کا انتظار کرنا ہے تب تک کسی بھی طریقے سے قانون آئیت ایمپلیمنٹ نہیں کیا جائے گا سرکار کو بات کرنے کا موقع دینا چاہیے یا اس سے پہلے ہی ایک باری فیر سے سٹرائک کر دیں آپ لوگ دیکھیں مسئلہ ہمارا کیا ہے سٹرائک آہ جو ہے کنٹینیو کرنے کا کیا مدار ہمیں فارمل طریقے سے چاہیے یا ہمیں ہوم منسٹری سے لکھت میں آنا چاہیے ہوم منسٹر خود آ کے اس پہ بات کرے وہ تو چل رہی ہے ٹیبل ٹاک تو چل رہا ہے ابھی نہیں چل رہا ہے ٹیبل ٹاک بات کی بات پھل حال کوئی لکھت میں آنا چاہیے کہ ہم اس پہ مستار کریں گے تو اس کے بعد ہماری سہمتی بنے گی مذہب فارمل آپ نہیں مانتے ہیں ابھی فارمل تو آیا نہیں ہے لکھت میں کہاں پہ اگر آپ مجھے دکھائے کہیں پہ پیپر میں نکلا ہو یا ہماری ہوم منسٹری نے پروپر لکھت میں کوئی ڈاکومنٹ ڈالا ہو ابھی ہائی نہیں کہیں پہ تو دیکھیں میں نے وہی بات کی ہے کہ کانون یہ بن گیا ہے اب اس کو واپس کرنے میں یا امنٹ کر رہے میں آپ کو کافی لمبی پرکریا سے جانا پڑے گا ایک ایک حصہ آپ کی کے ٹرانسپورٹ والے جو ہے وہ کہتا کہ سرکار کر رہی ہے ہمارے لیے کیا وہ لوگوں کو لولی پاپ دے رہے ہیں بلکل جس طرح سے کل ہمارے ای 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 سی پریسیڈڈ نے پریس کانفرنس کر کے سٹرائک آہ کول آف کرنے کی بات کی تو مجھے لگتا ہے ان کو لولی پاپ ہی دلائے گیا اور اس دیکھیں ای 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 سی تب بھی کوئی فیصلہ لے گی جب اس کے سٹیٹ ادھیکاری اس فیصلے کے ساتھ ہوں گے میں نے کہا کہ پچانویں پرسنٹ لوگ تب تک آہ 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 سٹرائک کول آف کرنے کے موڈ میں نہیں ہے جب تک کی کوئی فارمل آہ جو ہے آہ گورنمٹ کی طرف سے آہ کوئی لکھت میں نہیں آئے گا تو آپ کی ٹرائک آہ کالیس گھنٹوں تک جاری ہے سر بلکل آہ رہا بات باقی جو ٹینکر اسوسیشنز ہے یا پسینجر اسوسیشنز ہے ہم سب کے ساتھ مل کے بات کریں کل ایک مس کومنیکیشن ہوئی ہے لیکن ہم اس کو پھر سے آہ جو ہے آہ بیٹھ کے آہ بات کریں گے اور آہ یہ جو آہ یہ جو معاملہ یہ ہمارے ڈرائیورز اس کو لے کے یہ صرف ہمارے ڈرائیورز کو ہر ڈرائیور کے لیے جڑا ہوا ہے تو اس میں ساری اسوسیشنز ایک بار پھر آہ مل بیٹھے گی پانچ تاریخ ہمارا پورا من احتجاج بھی ہوگا اور اس میں ہم ساری جتنے بھی اسوسیشنز ان کے رپریزنٹیوز ہوں گے پھلال 48 گھنٹے کے لیے ہم نے اپنے آپریشنز بند کیا ہے اور اگر سرکار کی طرف سے کوئی ہمارے پاس کوئی آہ کانفیڈنس لینے کے لیے کوئی میجرز نہیں آئے تو اس ٹرائک کو ہم آگے ایکسٹینٹ کریں گے اور سب ملکے بیٹھیں گے اور سب کی جو رائے ہوگی وہ وہی ہوگا ناظرین کرام بڑی خبر جمہو کشمیر کے ٹرک آپریٹر ویلفیر یونین کی جانب سے آتے 48 گھنٹوں تک ٹرائک ناؤنس کر دیا ہے ان کی جانب سے کوئی بھی آپریشن نہیں ہوگا کوئی بھی ٹرک نہیں چلے گا کہیں پہ بھی کوئی کام کائز نہیں ہوگا یہ کہتے ہیں کہ انہیں جو ہے وہ لکھت میں سرکار کی جانب سے چاہیے یوں ہی الفاظوں پہ یہ یقین اعتماد بروسہ نہیں کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جس طریقے سے سٹرائک کے لیے بات کی جاری ہے جر سٹرائک کو کال آف کروایا گیا ہے وہ شاید ایک لولی پاپ دیا گیا ہے جس کو یہ ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں ان کی جانب سے آرتے 48 گھنٹوں تک ٹرک ڈرائیورز کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کے لیے سٹرائک رہے گئے اور 48 گھنٹوں تک اگرچہ یہ سٹرائک مکمل طور کے اوپر گراؤنڈ پہ نہیں دکھتی ہے اور سرکار کی جانب سے کوئی کاروائی نہیں ہوتی ہے یہ اسے بڑھا کر بہتر گھنٹے بھی کر سکتے ہیں مزید آگے بھی چل سکتی ہے سرکار کو سوچنا پڑے گا اس پہ وچاردارہ اپنی کو بدلنا پڑے گا اور نیا قانون جو ہے وہ ان ڈرائیورز کے لیے لاغو کرنا پڑے گا فیلال کے طور کے اوپر ہمارے ساتھ پریزیڈنٹ صاحب بات کر رہے تھے اور انہوں نے صاف صاف کلیر کر دیا کہ یہ اس چیز سے سہمت نہیں ہے کہ جو چکا جام اوپن ہے یہ چاہتے ہیں کہ اگر حق اور انصاف ملے گا تو ہی ڈرائیور کی گاڑی روڈ پہ چلے گی ورنہ ہم لوگ گروں میں بیٹھیں گے اور لگاتار اپنی سٹرائک کو بڑھاوا دیں گے آپ اس ریپورٹ کو شیئر کریں بگ بریکنگ ہے اور اپنی رائے بھی ضرور دے خاص ریپورٹ آمیر سوہل کے ساتھ